پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو دوستو بہت بہت سوائے تھے آپ کا آپ کے اور ہماری چینل پراشی ولوگز میں اور میں ہوں پراشی میں ہوں چھتیز گھر سے اور آج جو ہے بہت ہی دنوال جو ہے بلوگ ہم لوگ بنا رہے ہیں جیسا کہ آپ کو بہت سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں شادی سے جس کارن ہوتا ہے نا کہ اس تب سے بھی آپ شوٹ نہیں کر سکتے لیکن میں کچھ بھی شوٹ نہیں کر پائی کام ہی اتنا تھا اور جوٹ ابھی بھی ہے جس کارن سے ساری سی زمینلز کرنے پڑتی ہے تو ابھی ہم وہ ہماری گھر پہ جو شادی تھی وہ تھی 8, 9, 10 کی تو ابھی بھی اس کا جو لاز بچہ ہے نا وہ ابھی بھی ہے اور شاید ابھی کم سے کم اس کے سمیٹنے میں 15 to 20 ڈیز ابھی اور لگنے والے ہیں تو آج سوچا میں نے کہ نہیں آپ کو بلاغ اپنا سٹارٹ کرنا ہی ہے ایمی ہاؤ تو چلی آج ہم تک ایسی سٹر کرتے ہیں جو ہماری ڈے کیو ڈے لائی فو تھوڑا اور ڈیٹو بنائے گی تو کیا ایسا ہے چلینا تو ابھی جس میں نے اپنی کلاس فنیش کیا ہے ابھی جو کلاس ٹائمی ہر وہ سکتو خواہ پتے ہیں تو بھی ایکزائیمز آرڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں تو بس سٹویڈنز کے پریشن کے لیے آتے ہیں اور اپنی آرس کے کلاس ٹائم کیا ہی ہے جو کنش ہو جاتا ہے تو چلی جیسے آپ لوگ کو سکتو پتت ہے کہ میرے گھر پر شادی تھی تو بہت کچھ اس کو اس میں سکھنے سے بھی ملا مجھے بہت کچھ دیکھا بہت کچھو محسوس بھی کیا کہ لوگوں نے بولا کہ آپ نے شوٹ نہیں کیا اور اس کے بہت سارے کاران تھے بہت سارے تو نہیں جو سکتے فیم بہت ہی مین کاران تھے ایک آرڈی سکسٹی منت کا دلی ہے میرا تو اس کے ساتھ شوٹ کرنا چاہے وہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے دوسرا اس کا مطلب یہ رہتا ہے یہ آرڈی فائی بطاری میں فرسٹیٹن ہے اس کا صحیح سمتے کھانا صحیح سمتے اس کو پانے دینا ہر چیز اس کا اگر صحیح سمتے نہیں ہو تو شادی تو تین دن کا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جو وہ پرابلم کرے گا وہ تو پھر ہمیں ہی دیکھنا پڑے گا اس لئے میں نے اس کو اس کو آوائٹ کیا دوسرا گھر میں شادی ہونا تو بہت سارے رسپونسیلیٹی رہتی ہے جس میں اگر کچھ بھی سوچ جائے تو بڑا خراب لگتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو آوائٹ کیا شادی کا جو ایوینٹ ہے وہ ایک اچھا نکلنا چیئے اچھا جانا چیز اس نے ہر آدمی جو ہے اس نے انوالپ ہو ان کو مزا آئے اس لئے ہم نے اس چیز کو آوائٹ کر دیا اور تھرڈ سب سے مین ریزن تھا اگزامس بچ ہوگے شادی بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے ہو کیونکہ آپ کے گھر کی شادی ہے آپ کو اپنی سکونسیلیٹی کے ساتھ ساتھ دو کے ساتھ بھی انگیس ہوں اور آپ اگزامس میں سکونٹ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہو تو یہ دونوں چیزیں وہ پارلل چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایفیکٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ایسا ہوا کہ دونوں چیزیں پارلل چلیں اور جس میں میری خود کی ہیلپ وہ تھوڑا سا پرابلم ہوگی تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے سنگیت سے سنگیت والے دن سے اور پہلے چلتے ہیں جب ہم انویٹیشن دینے گئے تو جب ہم انویٹیشن دینے گئے تو ایک دو تھین لوگ ایسے بھی ملے جس میں ہوتے نہ بڑے بزرگ تو ان کا بولنا تھا کہ یہ سنگیت کا کارکم ہے یہ ترینڈنگ ترینڈ جو چلا ہے وہ ابھی ابھی کا ہے ہم لوگ کے ٹائم میں ایسا ہوتا نہیں ہے ہوتا نہیں تھا تو مطلب یہ ایک ایسا ہی ہے تو ہم لوگ کا مطلب میرا ماننا ہے یہ میں نے اس سمیں تو کوئی جواب نہیں دیا اور اچھا بھی نہیں رکھتا ہے نا اب تھوڑا سا ہر چیز دیکھنے پڑتی ہے لیکن میرے حساب سے اگر آپ کوئی بھی ایونٹ رکھتے ہو آج کی ریت میں کسی کے پاس بھی سمیں نہیں ہے کسی کے لیے یا کہہ سکتے ہو کہ وہ اپنے کام میں ہی اتنا بزی ہے سمیں چاہ کر بھی وہ نکالنے پاتا ہے اور اگر یہ سنگیت کا جو کارکم ہوا اس میں سپیشلی مجھے یاد آ رہا ہے ایک ہماری بھابی ہے ماما سائید کے پوروہ بھابی اور بھائیہ وہ سپیشلی پورنا سے آئے تھری ڈیز کی انہوں نے leave کی کتنا اچھا لگا بہت اچھا لگا اب یہ نہیں ہوتا تو ہم نہیں مل پاتے اور سنگیت میں ہم پورسنلی بہت سارے لوگوں سے ملے بہت اچھا لگا تو میرے احساب سے اب پورانی چیز پورانے سامنے میں نہیں ہوتی تھی اب بھی نہ ہو وہ تو ٹھیک نہیں ہے نا تو اس سے میں تو بھائی سہمت نہیں تھی لیکن لوگوں کو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایونٹ ہوتے ہیں یہاں پر ہم آپس میں ملتے ہیں بات کرتے ہیں اور ایسے موکے شاید بار بار نہیں آتے ہیں تو تو وہ ہوا سنگیت ہوا اور سنگیت میں خاص کر مجھے آج بھی ابھی بھی مطلب وہ یاد آتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو لیکن وہ فنکشن سکسسفل کا بند ہے اب فور ایکزامپل ہماری جو فاملی ہے اب ہم سکس ہو چکے ہیں کیونکہ میری چھوٹی سسٹر ان لاؤ جو ہے وہ آ چکی ہے تو ابھی ہم تھے فائیف میں میرا ہسپن برادر ان لاؤ فائیف تو پانچ لوگ کتنی بھی محنت کریں اور ادھر دیدی مطلب میرا ہسپن کی جو بڑی سسٹر ہے وہ اور بھائیا ان کے ہسپن تو ہم چھ ساتھ ساتھ لوگ مل کر کتنی بھی محنت کریں لیکن اگر باقی لوگ مطلب کوپریٹ نہ کریں اور اس چیز میں سہیوگ گلتے ہیں جس میں نہ دے تو پانچ لوگ سات لوگ مل کر ماستے رہے تو بھی مزہ نہیں آئے گا لیکن یہاں پر کیا ہوا جسٹ اپوزٹ ہوا یہاں پر ہوا یہ کہ سب سے اینرڈیٹک پرفومنس رائپوریانس یعنی کی میرے ماما سائید ماما سائید مطلب میرے حزم کے جو ماما ہے میرے ماما سسول کے جو بیٹیاں ہیں جو ان کی بہویں ہیں جو ان کے داماد ہیں مطلب ان کے جو بیٹے ہیں ان کی جو پرفومنس تھی کیا بتاؤں اتنی اینرڈیٹک تھی کہ سٹیج جو ہے وہ دو منٹ کے لئے بھی خالی نہیں چھوٹا ایک صحیح سمیں پہ سٹارٹ ہوا صحیح سمیں تو اس کی اینڈنگ ہوئی اور کوئی بھی پورسن میں بھی اگر کوئی چھوٹے ہوں گے تو چھوٹے ہوں گے ادرواس کوئی بھی پورسن ایسا نہیں تھا جس کی سٹیج پرفومنس نہیں ہوئی سب لوگ انہیں اتنا انجوائے کیا اتنا انجوائے کیا کی وہ پہلا دن جو تھا ہماری شادی کا جو سٹارٹ ہونا تھا وہ بہت ہی زیادہ سکسسفل رہا اور مجھے اس چیز پر گرف تھا جب انہوں نے کسی نے یہ بات بولی کی بھائی سنگیت کا کارے کرم کیا ہے کی یہ تو آج کے لوگوں کی پرمپراسی بن گئی ہے otherwise ہمارے قائم میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی شاید سوچیں گے نہیں اچھی بات ہے سنگیت ہونا لوگوں کے ساتھ ملنا مستی کرنا آج کی یہ ڈیٹ میں ہی سب مسنگ ہے تھوڑے ٹائم کے لئے ہم تین چار مندے کے لئے سارے سٹریس بھول گئے تھے اتنا جوش اتنا انرجی آ گیا تھا کی ایسے ایسے لوگوں سے بھی ہم لوگ ملے شاید کسی سے تین سال بعد کسی سے چار سال بعد کئی لوگ شادی میں سے بھی تھے جو آٹھ آٹھ دس سال بعد مل رہے تھے تو میں نے لٹری بہت انجوائے کیا بہت زیادہ آہ ڈے ٹو ہمارا سٹارٹ ہوا سنگیت ایک اچھا ایونٹ کے ساتھ ہمارا فینش ہوا اور سیکنڈ ڈے ہمارا سٹارٹ ہوا تو مورننگ میں ہمارا جو تھا وہ دولے کو خلدے لگنے تھی تو وہ سب ہوا اور فائیف او کلوک کے بیچ جو ہے ہماری بارات مکلے تو بارات جانے تھی رائیپور درک سے رائیپور تو گئی وہ ساتھ بجرور کری ہمڈوگ وہاں پہنچے پھر بارات نے راؤنڈ لیا تو اس سے جو بارات جب راؤنڈ لیتے ہیں تو میں اس میں شامل نہیں ہو سکی کیونکہ میرا بچہ جو ہے وہ 16th month کا اور وہ جو آوازیں ہوتی ہیں وہ crackers کی آپ کتنا بھی کم کم کرنے کی سوچو یہ pollution ہے یہ ہے وہ سب ایک ہوای باتیں ہوتی ہیں لیکن جب ہوتا ہے تو کچھ تھوڑا ہی سہی لیکن تو آواز باجوے کی آواز تو اتنی تھی کہ میں نے اس کو بچے کو لے جانا صحیح نہیں سمجھا ہم لوگ روم میں رہے پھر بارات آئی اور اس کے بعد برمالا ہوئی ریسیپشن ہوا اور فیرے ہوئے یہ سب ایوینٹ ہے مطلب میرے لئے یہ ایکسپیرینس جو تھا وہ واقعی ہی بہت ہی امیزنگ والا رہا اور جب فیرے ہو رہے تھے تو فیرے مارننگ مارننگ یہاں پر شادیہ ہو دیا اور رات کی ہو دیا تو یہاں پر فیرے فینش ہوا وہ مارننگ فائف اوکلاک تک تک تھی جس میں میرا بیٹا جو تھا وہ پوری رات اس نے پورے فیرے اٹینڈ کیس کے علاوہ میرے ماما سائید میرے مطلب جب ہی میں میرے ماما بولوں تو مطلب میرے ماما سسوٹ کیونکہ بار بار اچھا نہیں لگتا بار بار وہ ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ان کی بہویں وہ سب وہاں پر ان کے داماد وہ سب صبح تک بیٹھے رہے انہوں نے پورا اٹینڈ کیا مستی مزاگ ہوئی تو پوری رات کیسے گئی مطلب پتہ ہی نہیں لگا اس میں مستی مزاگ وہ تو پھر بھی ہم لوگ بڑے ہیں کئی دیدیاں تو ایسی کہ ان کے بچے تک مارننگ تک جاگ رہے تھے تو یہ ایونٹ ایسا تھانا میری لائف میں کی مطلب شاید ہی میں ان لوگوں کو بھول پاؤں اور ماما سائٹ کی جو مطلب دیدھی بھی رہا ہے خاص کر رانو دیدھی ہوگی چھوٹی دیدھی ہوگی سپنا دیدھی ہوگئی اور ان کی جو بہویں پوروہ بھابی تندی شاید مکسی کا نام نہ بھولوں تھائے تو یہ سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے مارننگ تک جاگ کر جو ہے وہ اٹھنگ کیوں اتنے انرجیٹک کی مزہ آیا اس ایونٹ میں ان لوگوں نے چار چاند لگا دیا اب ہمارا جو ڈے 3 سٹارٹ ہو چکا ہے ہم لوگ بارات لے کے رائی پورٹ سے 5.30 تک شاید 6.30 تک ہم گھر پہ پہنچے اور مارننگ میری کلاس تھی پہلے ایک گھنٹے تو ایسا لگا مجھے ایک بچہ مجھے دو بک کے برابر دیکھرا تھا کیونکہ پتہ نہیں تھکھ بھی گئی تھی کوئی رات ہم نے سویا بھی نہیں لیکن کلاس پہ ہم نے چاہے کوفی لیا بنے 10-10 منٹ کے انترال کے بعد تو سب ٹھیک ہو گیا تو وہ لیا ہے اور اس کے بعد ہم رات میں ریسیپشن کے لئے ریسیپشن میں ریسیپشن میں بہت سارے روہ آئے تھے سب لوگ ہی آئے تھے سمجھو جن کو کارڈ گیا وہ بھی آئے تھے اور جن جو ہماری فرینڈز بھی رہا تھے جن کو کارڈ نہیں بیچ پیار بہت سب کے تھوئی ہم نے انویٹیشن ہی جب وہ سب بھی آئے تھے اور اتنی رونک بن گئی تھی کہ بولتے ہیں ایک ایسی میموری کریئٹ ہو گئی تھی تو اس کو آپ بھولا نہیں سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں سب کے سہیوگ سے سب کا ایک ایفورٹ لگتا ہے ان سے ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو تھا وہ ایفورٹ ڈالا تھا کسی ایک کا ایفورٹ اس میں کام نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سب نے نام لینا تھوڑی دیل پہلے وہ ایسے لوگ تھے وہ جو سٹارٹنگ سے تھے ایکچلی اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے دوسرے دن سے سٹارٹ کیا ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے تھرڑ ڈے سے سٹارٹ کیا کام سپنے کیا اور سپنے پرفارم کیا سپنے پارٹسپیٹ کیا جس کارم یہ بڑا ہی مزیدار ہے مطلب بند گیا یہ تو اسی طرح سے ہوتا ہے جب ہی موقع ملے get together کا چاہے وہ get together چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو آپ کو نہیں گوانا چاہیے بہت کم موقع ملتا ہے جب ہم لوگ سب ایک ساتھ ملتے ہیں بات کرتے ہیں مستے کرتے ہیں وائز تو سب سب کی لائف میں بیزی ہے پھر ایسا ہے کہ آپ سے ہر ٹائم ہر آدمی تو خوش ہونے سکتا ہے کئی نہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ کمیاں دیکھے گی تو ان سک چیزوں کو ignore کرنا سیکھنا پڑے گا تب ہی آپ آگے بڑھ پاؤ گے ادھر وائز یہ جو 8 مائن 10 ڈیز جو تھا میری لائف کا one of the best moments رہے ان دنوں کے تو I hope یہ چھوٹا سا میرا جو ایکسپیرینس ہے میرا جو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو like, subscribe and share بنے رہیے تو گا تو یا 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 ی ی ی موسیقی